یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں شلوار کرتہ چھوٹا سا جوڑا ہے اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا ستر سال کے گناہوں کو دھونے کے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے بشک نیچے نہ آئے صرف اس اندر کی صفیدی کو تر کر دے ستر سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو ایک اور لگا دو ایک اور لگا دو ستر ہزار سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے کرپر کے برابر گناہ جسم پر باتی نہیں چھوڑے گا میرے بھائیو اللہ سے تعلق بناو کمانے سے نہیں روکا غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیشنا غیرت کو نہ بیشنا ضمیر کو نہ بیشنا پیسے کے غلام بن کے اہدوں کی دوڑ لگاؤ حرام راستوں سے نہیں حلال عزت کی طلب کرو عزت کی طلب انسان کا دیو حق ہے عزت نفس کی طلب حق ہے جانور کو یہ حق خاص ہے جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتا ہم تو انسان ہیں لیکن اس کے لیے انسانیت سے باہر چلے تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے عزت کی طلب میں ایمان بیش دینا ضمیر بیش دینا آخرت کو آگ لگا دینا اللہ کو ناراض کر دینا اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا کب تلک کہاں تک یہ جھنڈے لگیں جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے بڑے کریم رب سے معاملہ ہے ہم ضرور سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں وہ ہے کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کتنا کرم کرنے والا کتنا قدردان ہے کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کی ہیں جبریل سب سے بڑا فرشتہ اس سے ہوتا نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا اور جن فرشتوں نے کھرموں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوئے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں تو توبہ کرتا میں تم سے پیار کرتا میری رحمت میں آجا میرے بھائیو اللہ سے صلح کر اللہ سے صلح کر جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو کچھ نہیں چاہیے چونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے چند سمیں ہیں چند شامیں ہیں کچھ بیت گئیں کچھ باقی ہیں تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ایسی موت مرو کہ اللہ کہہ واہ واہ میرا بندہ آگیا میری بندی آگیا آو آو انتظار تھا ساد وین معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے ساد کی موت پر تو اوپر جانا ہے میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آگیا ہے رقص میں آگیا ہے ساد کی روح کی پیشی ہے اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اللہ نے ایک حبیب بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کس اپنا حبیب چھنا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری آپ کی لوٹری نکلی ان عورتوں کی لوٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا اللہ کے نانوے ناموں میں ایک نام ہے غزب والا المنتقم باقی سب رحمتی رحمت ہے یا اللہ کی قدرت کبریائی بڑائی شہنشاہی ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے لیکن اس کو بھی اگلے دو ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو الرعوف آئے ہاں ہے المنتقم ایک دم سورا وجود کعپا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں میربان بھی ہوں معاف بھی کرتا ہوں ٹارو نہیں لیکن یہ ایک بات ہے توبہ کرنے پڑے تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کر منہ ساری کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگا اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والی پاگل تھے دیوانے تھے سبزی بیچنے والا شراب بیچنے والا اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا اولاد کو زبا کروا دوں میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا وہ رو رہا تھا مجھ سے دیکھا نہ گیا میں باہر نکل گیا جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ سبر کی تصویر ہو ہے کوئی تاریخ ایسی مثال پیش کر سکے ایک ایک بچے کو زبا کراتے بھتیجے بچے بھائی امنجال المتقین کالفجار یہ بھی تو مجھے نہ کہو نہ کہ ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سب جھکاتے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں یہ بھی میرا قانون نہیں ہے پھر تو حسین کی قربانیاں ختم آل رسول کی قربانیاں ختم لہذا میرے بھائیو محملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیشے چل پڑے جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں میرے نبی نہیں کہا دن میں ستر دفعہ گناہ کرو اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو گناہگار نہیں ہو اور کے بتاؤں الفاظ پڑے کو سنا دیتا ہوں مَا أَسَرَّ مَنِسْتَغْفَرْ وَلَوْعَادَ فِلْيَعُمِ سَبْعِينَ مَرَّ جن میں ستر دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہگار نہیں اللہ کا پیارہ ہے توبہ کرنے والا توبہ کرنے والا اللہ کو بتا ہے بھولنے والی قوم ہے بھولنے والی قوم ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ